السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم مکرونی بنانے جا رہا ہے تو مکرونی کا تو بہت قسم طریقہ ہے تو ہم آج توڑے گوش کے ساتھ بنانا ہے گوش توڑا بڑا بڑا ہم نے کار دیا ہے کیمہ کے ساتھ یہ بنتا ہے لیکن ہم توڑا بڑا بڑا گوش کار دیا اس کے ساتھ اور بھی ذائقہ اچھا آجاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہم نے کےچپ لیا ہوا ہے آپ کو دو ٹیبل سپون کےچپ لینا ہے اور دو ٹاماٹر ہم نے یہ دیکھو رس نکال دیا ٹاماٹر کا دو ٹاماٹر ہے یہ اور یہ دیکھئے یہ جو ہے دو ٹیبل سپون یہ سکہ دھنیا ہو گیا اور یہ ایک ٹیبل سپون لستن ادھرک ہو گیا اور ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون مکس مسالہ ساتھ میں توڑا سا چھٹ مسالہ ہم نے مکس کر دیا اور ایک ٹیبل سپون نمک اپنے حساب سے ڈالو اور یہ جو ہے سو گرام دو سو گرام سو گرام تک یہ دائی ہے ہمارے پاس اور یہ مکرونی ہو گیا ہے یہ اوبال دیا ہم نے تو یہ زیادہ نہیں اوبالنا ہے کیونکہ نرم نہ ہو جائے تو یہ دیکھئے پورا یہ یہی مٹیریل ہے اسی میں ہم بنائیں گے اس میں آپ لوگ کوشش کرو اگر شملہ مرچ ڈالے تو شملہ مرچ کے ساتھ اور ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ ضرور رائع کریں اس میں بہت ہی ذائقہ ہے اور چلیے ہمارے ساتھ تیار کرتے ہیں ہم تو یہ دیکھئے ہم نے ایک چمچ گی ڈال دیا ہے ابھی اسی میں پہلا جو ہے زیرہ ڈالے گا زیرہ توڑا پکائے گا توڑا تو پھر ہم کیچپ اور ساتھ میں ٹھماٹر ڈالے گا پہلا گوش بھی ڈال سکتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ توڑا پکانا ہے اور سابت زیرہ ڈالنا ہے مکرونی میں بالکل رہت نہیں کرنا ہے تو یہ پک گئے ابھی ہم کو کیچپ ڈالنا ہے چماتر ڈالے گا کیچپ اور ساتھ میں ڈالنا ہے ابھی تقریباً زیرہ سے زیرہ تیس سکنڈ کو دیکھنا پڑے گا پھر اس سے بعد ہم مٹھن ڈالے گا ابھی ہم کو لسن آدھرک کا پیس ڈالنا ہے تیس سکنڈ تک انتظار کرنا تھا اور یہ ابھی سپ کا دنیا ہے یہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اور ساتھ میں ہی گوش ڈالنا ہے ہم کو ساتھ میں نمک ہی ڈالنا ہے اپنے ہی ساپ سے ڈالی ہے آپ لوگ اسی طرح یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ گوش کو پکانا ہے پھر ہم آپ لوگ کے ساتھ پھر دکھاتے ہیں ابھی دس سے پندرہ منٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں مکس مسائل ڈالے گا ساتھ میں دھئی ڈالے گا اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر اس پہ ڈککن رکھنا ہے واپس گوش کو پکنا ہے تو اس سے بعد ہم مکنونی اس کے ساتھ مکس کرے گا یہ دیکھئے بلکل دس سے پندرہ منٹ ہم گوش بنا دیا اس میں ابھی بلکل پک گیا ہوگا دس منٹ ہم نے تقریباً دس سے لے کے پندرہ منٹ تک ابھی ہم کو مکرونی ڈالنا ہے گوش یہ اچھا گوش یہ بہت جلدی پک جاتا ہے مکرونی ایک ساتھ نہ ڈال دیے کیونکہ پھر پورا پچ جائے گا ایسے ہی ڈال دیں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے ابھی اس پہ بلکل ڈککن نہیں رکھنا ہے اسی طرح بھی اس کو پکانا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوشبو آ رہا ہے یہ زیرے کا بہت خوشبو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا پکانا پڑتا ہے آئل میں ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ بلکل ابھی ریڈی ہے بس اس کو تقریباً پانچ سے لے کے دس منٹ تک اس کو ہلکے آگ پہ بنانا ہے ہم کو دیکھئے آپ ماشاءاللہ یہ ہمارا مکرونی بلکل بن چکا ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا ڈش بلکل ریڈی ہے تو یہ ہمارا مکرونی ریسپی ہم نے ہلکا الکا پودینہ اوپر ڈال دیا اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوشبو آ رہی ہے یہ ساتھ میں یہ مٹن ہیں اور مکرونی بلکل ہمارا ریڈی ہے امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے ابھی دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی